ناظرین جب نوابگ پر بکٹی نے عرب شکارویوں کو بھیڑوں کے ساتھ بان دیا دمبوں کے ساتھ بان دیا یہ ایسی طریقے ہیں جو صرف کتابوں کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں اور نسل نو تک یہ معلومات نہیں پہنچ سکتی ناظرین جب سردیوں کی یقبستہ ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو سعودی ریال سے جڑے لوگوں کو سعودی شہزادوں کی آمد کی نوید دمبوں کے لذیذ گوشت دھکے چاولوں کی محک دور سے محسوس ہونے لگتی ہے سعودی شہزادوں کے قدم مبارک ابھی تک پاک سرزمین پر نہیں پڑتے لوگوں نے گاڑیوں کی ٹینکیاں بڑھانا گرم کپڑے چاول اوجڑی سری پائے اور دوسری اشیاں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں عرب شیخوں کی استقبالیہ تقریب کو مزید رونک بکشنے کے لیے عرب کے علاقائی نوکر بھی شیخوں کے عین مطابق سرخ رومال سر پر رکھے علاقائی درباریوں کے ساتھ استقبالیہ کتار میں کھڑے نظر آتے ہیں پھر عربی شہزادے پاکستان کی سرزمین پر پہنچ کر شکار شروع کر دیتے ہیں رات کا کھانا کھانے کے بعد جہاں تمام عرب باشمول شہزادہ ایک مخصوص خیمے میں اکٹھے اسکرین پر پورے دن کے شکار کے عمل کی فلم دیکھ کر محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں وہیں دوسری جانبی علاقائی نوکروں کے خیموں میں چمچے شراب سے بھرے گلاس ٹکرا کر دن بھر سعودی شہزادوں کو پالک اور مٹر خور تلور کے شکار سے بے وقوع بنانے کا رات گئے تک جیشن منا رہے ہوتے ہیں اور کئی گل کھلائے جا رہے ہوتے ہیں اور جنگل میں منگل کا سما ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ان کے قیام کی آخری رات تک زور و شور سے جاری رہتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں سندھ میں کیلوں کے بادشاہ کہلائے جانے والے ایک زمیندار رئیس ہیاترن اور بلٹیستان میں سردار اکبر بگٹی دو ایسے تھے جو اپنے علاقے میں تلور کا شکار نہیں کرنے دیتے تھے ایک دفعہ تو اکبر بگٹی کے علاقے میں شکار پر آئے ہوئے عرب شکاریوں کو ہرن ماننے پر اپنے لوگوں سے پکڑوا کر ان کو بھیڑوں اور دمبوں کے ساتھ باندیا تھا اس وقت سردار جگیرداروں نے بہت کوشش کی عرب شکاروں کو رہا کروئے سب نے بڑھ چڑھ کر کوشش کی تاکہ عربوں کے پاس ان کی اہمیت اور قیمت بڑھے مگر سب سردار جگیردار ناکام ہوئے آخر کار ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا تمام لالچ مراد کی ناکامی کے بعد دھمکیوں پر اترائے نواق بگبر بگٹی نے فیصلہ کیا کہ ہرن کے بدلے ہرن خون کے بدلے خون یہ فطری قانون ہے اس کے بعد کئی ہزار ہرن اس علاقے میں چھوڑ دیئے گئے اور شکاریوں پر سخت پابندی عید کی تب ان کو رہائی ملی مجیب الرحمان شامی نے جب متحدہ عرب امارات کی شکاری شہزادوں سے سوال کیا پاکستان کے علاقے دیرہ بگٹی کیوں شکار کے لیے نہیں جاتے شکاری شہزادوں نے کہا وہاں نواب بگبر بگٹی کی حکومت ہے یا ترین تو اپنے علاقے میں فائر کر کے عرب شکاریوں کو بھگا دیتے تھے ناظرین ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا